پریش دلوڑ پیتا پرمیشتر آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑھائی کرتے ہیں میرے چندہ چیویتی ہوا پرمیشتر اس اندر سے صبح کے لئے ہم آپ کو عادر اور مہمہ اور سمان دیتے ہیں عیسو ناصری کے نام سے کہ پیتا ہم آپ کے چڑھوں میں آتے ہیں حالیلویہ حالیلویہ دھنو آدیشو دھنو آدیشو پرمیشتر آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کے بڑھائی کرتے ہیں میرے چندہ چیویتی ہوا پرمیشتر اے میرے خودہ آج میں آج آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے آج ہر ایک مسیح بھائی بین کے لئے دعا کرتا ہوں پراتنا کرتا ہوں پیتا پرمیشتر کے آج ان کی جندگی کی ہر ایک پرکار کی چندہیں ہر ایک پرکار کی مسیبت ہر پرکار کی دوشتات مائیں ہر پرکار کی اندکار کی سکتی ہر پرکار کی اندکار کے بل ان کے جیون میں جو بھی ہیں عیسو ناصری کے نام سے آج ان کے جیون سے ہر ایک پرکار کی سمجھ آئیں وہ ختم کر دیجئے پیتا کہ آپ سے ہم دعا کرتے ہیں پراتنا کرتے ہیں ونتی کرتے ہیں کہ پیتا آپ ہمیں گیان اور بدھی اور سمجھ اور طاقت دینے والے خدا ہیں اس لئے ہم آپ کے چڑھوں میں آتے ہیں دعا کرتے ہیں ونتی کرتے ہیں پراتنا کرتے ہیں کہ خدا آج ہمیں آج سلامت رکھیں گے آج ہمیں جیویت رکھیں گے اس لئے بہت بہت دھنوات کرتے ہیں پیتا کہ ہم آپ کے چڑھوں میں آتے ہیں پیر پی بھائی بینو آج سبھی لوگ بھروسہ رکھنا بسواز کرنا اور میں آپ لوگوں سے سبھی سے نبیدن کرنا چاہتا ہوں اس وچن اور پراتنہ کو آپ بڑے بستواز کے ساتھ بڑے دھہر کے ساتھ بڑے پیسنس کے ساتھ آپ کو سننا ہوگا آج یدی آپ دھہر نہیں رکھیں گے آپ کے پاس پیسنس نہیں رہے گا یدی آج پرمیشنر کے وچن کو دوسرا تک نہیں پہنچائیں گے آپ سے میں کہتا ہوں کہ آپ کمنٹ کر کے بتائیے تاکہ ہم آپ کے لئے پراتنہ کر سکے آپ کے لئے دعا کر سکے اور ہمارے جو لوگیں اور جو مسیحیں بھائی بینیں وہ سبھی لوگ آپ کے لئے پراتنہ کر سکے دعا کر سکے ہر ایک مسیح بھائی بین کمنٹ کرے گا اور بتائے گا کہ آپ کسی لئے پراتنہ کروانا چاہتے ہیں اسی لئے ہم آپ کے لئے پراتنہ اور دعا کرتے ہیں اور ہر ایک مسیح بھائی بین آپ کے لئے پراتنہ دعا کرے گا آپ کی ہر ایک کمنٹ کو پڑھے جائے گا اس کے بعد اس کے کمنٹ کا جواب دیا جائے گا اور آپ کے لئے پراتنہ اور گھر کے لئے پری بار کے لئے بجنس کے لئے جاوب کے لئے بیٹی کے لئے اگر آپ آسیس کو پانا چاہتے ہیں تو جرور کمنٹ کے مات ہم سے بتائیے گا آج میں آپ لوگوں سے نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو جیدہ جیدہ سیر کر دیجئے اس پراتنہ کو جیدہ جیدہ سیر کر دیجئے تاکہ اور لوگ پراتنہ کر سکے اور لوگ پرگو کی مہینہ کر سکے ستھی کر سکے اور آپ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے لائک جرور کر دی اس سے کیا ہوگا کہ اور یہ ویڈیو سرچ میں آئے گی اور لوگ دیکھیں گے اور لوگ پربو کے وچن بے چلنے کی کوشش کریں گے سیکھنے کی کوشش کریں گے اسی لئے یدی آپ کے ایک سیر کرنے سے کسی کے لائک میں تھوڑا سا بھی پریورتن آ گیا تھوڑا سا کتنا پرمیشن نے کہا ایک رائی کے دانے کے برابر یدی آپ کا بسواس ہوگا اگر تھوڑا سا بھی ایک رائی کے دانے کے برابر یدی کسی کے چین میں تھوڑا سا بھی سواس آ گیا تو اس کی جندگی ہو سکتی آپ کے سیر کرنے کے وجہ سے اس کی جندگی سمل جائے اس کے جو دکھ ہے درد ہے وہ دور ہو جائے پربو اس کے جیون میں کام کرے اور آپ کے جیون میں کام کرے اسی لئے آپ سبھی لوگوں سے میں نیویدن کرتا ہوں لیکن میں آپ لوگوں کے لئے پراتنہ اور دوبا کرتا ہوں آج ہمارے لئے بہت مہتپور وچن ہے پرمیشر کا اسی لئے پرمیشر نے میں آج بہت نیائے کا جو آدھار پرمیشر نے ہمیں دیا ہے نیائے کا عدکار جو پرمیشر نے ہمیں دیا ہے حیثو مسیح کے انمول وچن آج پرمیشر کے وچن کو بہت سامر تھی بہت سکتی سالی آج آپ چنتی تھے ہیں پریشان ہیں یدی سنسار میں آپ کا کوئی ساتھ نہیں دیتا یدی آپ سنسار سے پریشان ہو چکے ہیں یہ دیس میں جی سنسار میں ایسے سنسار کے لوگوں سے آپ پریشان ہیں آپ پیڑی تھے پریشان ہیں آپ سے ہمیشہ دھوکہ دھڑی ہوتی ہے آپ بہت زیادہ چنتی تھے آپ کوئی ساتھ نہیں دیتا آپ کے مسکلوں حالاتوں میں کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا لیکن خدا کہتا ہے کہ تو چنتہ مت کر تیرے چین میں دکھ ہے تکلیف ہے تو مصیبت میں میں تیرے سنگ ہوں یدی تو مجھے بسواز کرے مجھ پر بسواز رکھے بھروسہ رکھے اور سمپور منز یہوا کے وچن پہ ہم گلیپ کرتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں تو وہ خدا آج ہمیں بچانے والا ہے اسی لئے آپ کو بڑے ہواو کے ساتھ بڑے حمد کے ساتھ میں آج آپ سبی لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ سے نویدن کرتا ہوں کہ آپ دھیان سے سنیے پرمیسر کا وچن یہاں پہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ ہنک پوستہ کا دھیائے بارہ اور وچن نمبر چوہ والس میں لیکھا ایسو نے کیا تہاں ایسو نے پکار کر کے کہا جو مجھ پر بسواز کرتا ہے وہ مجھ پر نہیں میرے بھیجنے والے پر بسواز کرتا ہے تو یہ دی آج آپ پرمیسر پر بسواز کرتے ہیں یا پھر نہیں کرتے ہیں یہ آپ کو ڈیسیجن لینا ہے یہ آپ کا پرسنل چوائی سے آپ پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں بسواز کرتے ہیں یا پھر نہیں کرتے ہیں یا دی آج آپ بسواز کریں گے تو آپ کی چین میں ہر ایک پرکار کی جو مسکلے ہیں وہ آسان ہونے لگیں گی جو ہر پرکار کی دکھ ہیں تکلیف ہیں وہ آسان ہونے لگیں گے جو ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی عارتی کی ستی آپ کی خراب ہو چکی ہیں آپ کے پاس پیسے کی بہت زیادہ پروپلا میں بہت زیادہ دکت ہے یا دی آپ نے بیٹی کی اپنے علاج کے لیے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں تو پرمیشر آپ کے مدد کرے گا اور آپ کے بچے اور آپ کو سمبھالے گا اور آپ کو گیان اور بدی اور سمجھ اور طاقت دے گا اسی لئے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ دھائر رکھیں یا دی چوبیس گھنٹے میں پرمیشر کو آپ ایک گھنٹے سمیں دیتے ہیں آدھا گھنٹے شام کے اور آدھا گھنٹے صوبے پار یا دی آپ ہر ایک گھٹی اور کمی کو وہ پورا کرے گا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں مجھ پر بسواس رکھ اور پرمیشر نے کہا بھی ہے اس نے پکار کر کہا چلا چلا کر پرمیشر نے کہا کیا کہا جو مجھ پر بسواس کرتا ہے وہ مجھ پر نہیں پرانتو پرمیشر کوچن کیا کہتا ہے وہ مجھ پر نہیں ورن میری بھیجنے والے وہ بسواس کرتا یعنی وہ پرم پیتہ پرمیشر کو کہتا ہے حسر بوسکتیمان پرمیشر کو کہتا ہے جس نے پربیس مسیح کے روح میں آکر کے سنسار میں رہا مانا انسان کے بیچ میں رہا پرمیشر اسی لئے پرمیشر کا وچن کہتا ہے یدی آج آپ کو تھوڑا سا بے بسواس ہے تو آپ کو پراتنہ کرنا ہوگا یا آپ کو بسواس رکھنا ہوگا بھروسہ رکھنا ہوگا کہ خدا میری زندگی میں کام کرے گا اسی لئے پرمیشر کا وچن کہتا ہے اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ میری بھیجنے والے کو دیکھتا ہے یدی آج ہم پرمیشر کے طرح پاس لگا کر کے بیٹھیں ہیں یدی آج ہم بسواس کرتے ہیں آس لگا کر کے بیٹھیں کہ وہ خدا وہ پربیس مسیح آج میری زندگی میں کام کرے گا ہم آس لگا کر کے بیٹھتے ہیں اس سے آپ سنسار کے لوگوں سے آس لگا کر کے بیٹھتے ہیں کہ میری وہ مدد کرے گا مجھے پیسہ دے گا اسی طریقے وہ خدا کہتا ہے کہ سنسار کے لوگ تجھے دھوکہ دے سکتے ہیں تجھے ہر پل ہر سمیں ہر گھڑی تجھے دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ میں تجھے کبھی تیاب ہوں گا نہ کبھی تجھے میں دھوکہ دوں گا جب وہ پرمیشر اتنے بسواس کے ساتھ ہم سنسار کے باتوں میں آ کر کے بسواس تو کر لیتے ہیں ہم بہت confidence ہوتا ہے کہ نہیں میرا بھائی میرا ساتھ دے گا میرا دوست میرا ساتھ دے گا میرے ماتہ پتہ میرے ساتھ دیں گے میرے بھائی بہن جو بھی آپ کے ریلیشن میں جو بھی آپ کے فرینڈز ہیں میرے ساتھ دیں گے تو جب وہ آپ ایک انسان پر بھروسہ کر سکتے ہیں تو کیا اس خدا پر بھروسہ نہیں رکھ سکتے ہیں کیا اس خدا پر بسواس آپ نہیں کر سکتے ہیں آج بہت مسیح بھائی بہن ایسے ہیں کہ پرمیشر میری پراتنہ نہیں سنتا کیسے نہیں پرمیسر آپ کی پراتنہ سنے گا یدی آپ اپنے مند کو اکاتر کر کے اکاغر کر کے آپ کو نشچے ہو کر کے آپ کے اندر کسی برکار کی چھنٹائیں ہو تو آپ پلیج پراتنہ کو بند کریجئے یدی آپ کسی کی چیز کے بارے میں سونچتے ہیں تو آپ نہ سونچیں پرمیسر کو کہیے پرمیسر سے کہیے کہ خدا یہ میری جندگی میں میری سونچ کیوں آتی ہے میری جیون میں اتنی تکلیفیں کیوں آتی ہیں میں اتنا کیوں پریشان ہوں کیوں حطاس ہوں اپنے بچے کے جیون کے لے کر اپنے گھر کو لائف کے لے کر اپنے فیملی کے لے کر پریوار کے لے کر کہ میں آج اتنا کیوں چنتی تھوں آپ جب اس طریقے سے پرمیسر کے سامنے رکھیں گے اپنے باتوں کو تو پرمیسر آپ کو ابھی سیکھ کرے گا پویت راتمہ کے دارکے کہ وہ آپ کے بسواز کو دیکھتا ہے وہ آپ کے بسواز کو دیکھتا ہے اس لئے پرمیسر مسیح نے چلا چلا کر کے کہا ہے پوکار کر کے کہا ہے کہ جو مجھ پر بسواز کرتا ہے وہاں مجھ پر نہیں پرانتو میرے بھیجنے والے پر بسواز کرتا ہے اس لئے وہ خودہ کہتا ہے کہ آج ہمیں بسواز کرنا چاہیے آج ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے اور پرمیسر گوچن یہ بھی کہتا ہے میں جگت میں جوتی ہو کر آیا تاکہ لوگ پرمیسر گوچن کیا کہتا ہے میں جگت میں جوتی ہو کر کے آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر بسواز کرے وہ اندکار میں نہ رہے پرمیشنر کا وچن کیا کہتا ہے پرمیشنر جوتی ہے آج آپ کی جین میں اندکار ہے آج آپ کی جین میں تکلیفیں ہیں آج آپ کے گھر میں سیطانی طاقت آب کر جسے دبے ہوئے انصراف ہے آپ کے گھر میں تونا ٹوٹکا ہے انیک پرکار کی سمجھ سے آئیں آپ کے لائف میں آپ کی جین بہت ساری ہیں تو اسی لئے خدا کہتا ہے پرمیشنر کہتا ہے کہ تُو اندکار میں نہیں رہے گا کیونکہ میں پرکاس ہوں پرمیشنر کوئی اندکار نہیں ہے پرمیشنر ایک پرکاس ایک روسنی ہے جسے ہم لائٹ بولتے ہیں ایک پرکاس ہوتا ہے اسی طریقے یدی آپ اپنی جندگی میں پرکاس کو پانا چاہتے ہیں آسیز کو پانا چاہتے ہیں اور دھیل ساری برکت اپنے بجنس میں اپنے جوپ اپنے گھر میں اپنے پریوار میں اپنے ہر ایک کاموں میں یدی آسیز کو پانا چاہتے ہیں تو ہر ایک مسیح بھائی بین کمنٹ کرے گا اور کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کمنٹ کرنے کے لئے آلس کرتے ہیں نہیں آپ کو لکھنا ہوگا اپنے من کے باتوں کو بتانا ہوگا تاکہ ہم اس کے لئے پراتھ نہ کر سکے دعا کر سکے اسی لئے پربیس مسیح نے کہا ہے بہت مسیح بھائی بین ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں صرف پراتھ نہ ہی کرنا چلانا ہی ہمیں نہیں چلانے سے کچھ نہیں ہوگا یدی چلانے سے کچھ ہوتا تو ہم روتے تو ہیں چلاتے ہیں بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں کیوں نہیں ہماری پرابلم سال ہوتی نہیں ہمیں بہت گہرائی سے سوچنا ہوگا بہت گہرائی سے سیکھنا ہوگا بہت گہرائی سے ہمیں جاننے کی جورت ہے ہمیں ڈیپ میں جا کر کے سوچنے کی ہو سکتا ہے کہ پرمیسر کا وچن آخر کہتا کیا ہے وہ کیا کہنے کے لئے کہتا ہے کوئی جسے بسواز کرو کہ میں ان کی جندگی میں کام کیا مریحری مردوں کو پرویز مسیح نے چلایا اندھوں کو ٹھیک کیا لکوے کے روگیوں کو ٹھیک کیا بہت ساری بیماروں کو ٹھیک کیا پرمیشن نے لاکھوں پروڑوں لوگوں کو پرمیشن نے ٹھیک کیا اور ہجاروں لوگوں کو پرمیشن نے کھانا کھلایا ایک دو مچھلی اور ایک روٹی کیسے طریقے سے یہ سامر تھی سخت سالی پرمیشن اور سب سے بڑی بات تو ہمیں یہ بلیپ کرنا چاہیے بھروسہ رکھنا چاہیے بردکوں میں سے جو اٹھا اتحاص دیکھ لیجئے آپ بائبل کے وچن کو پڑھ لیجئے کہیں پھر جا کر سرچ کر لیجئے کسی بھی دیس کے بارے میں آپ کو جاننا ہے کہیں بھی تو آپ کو دیکھنا ہوگا آپ کو سیکھنا ہوگی پرمیشن کے واجہ آج پورے سنزار میں سب سے ادھا پڑھی جانے والی بائبل ہے سب سے ادھا پڑھی جانے والی پرمیشن کا وچن ہے اسی لئے یدی آج ہم اگر اتنی بھی ثابوت ہونے کے بعد اگر ہمارے اندر ایک پل کلی بسواس نہیں آیا نا تو پرمیشن ہماری جندگی میں کبھی کام نہیں کرے گا کیونکہ خدا کہتا ہے کہ مجھ پر بسواس مت کرو میری کاموں پر تو بسواس کرو اس پر تو بھروسہ رکھو کہ جو پرمیشن کام کرتا ہے وہ کوئی اندکار کی سکتی نہیں ہے کوئی وہ پاپ کی سکتی نہیں ہے کوئی وہ کالا جادو کالا جادو یا ٹونا ٹوٹکا نہیں ہے جو آج کل آپ کو دکھایا جاتا ہے جو جادو گر دکھاتے ہیں وہ ایک کلہ ہوتی ہے اسی لئے پرمیشن نکاح ہے یدی آج تم مجھ پر بسواس رکھتا ہے بھروسہ رکھتا ہے تمہیں تیری جندگی میں تیرے بیٹے کے چینوں تیرے لائف میں تیرے ہر ایک ایک گھٹی اور کمیمے میں میں اس میں کام کروں گا اور ہر پکار کی تیرے اندر سے جو برائیاں اس کو میں ختم کر دوں گا کیونکہ وہ پیتا کہتا ہے یدی آپ آج اپنے آتمی کا اپنے سریر کو شٹرونگ کرنے کے لئے اچھا سے کھانا کھاتے ہیں پیتے ہیں اور اچھے سے رہتے ہیں اور اچھا مینٹین کرتے ہیں تو پرمیشن کو وچن کہتا ہے جب تُو اپنے سریر کیلئے اتنا مینٹین کرتا ہے تو اپنے آتمی کنتی کے لئے کیا کرے گا تُو پرمیشن کو کبھی سیکھ پانے کے لئے ہمیں پراتنا کرنا ہوگا ہمیں بسواس کرنا ہوگا ہمیں بھروسہ رکھنا ہوگا ہمیں اس کے وچن کو پڑھنا ہوگا ہمیں سیکھنا ہوگا تب ہی تو پرمیشن آپ کی جندگی میں کام کرے گا میں آپ کو سکھانے کی کوشش پوری طریقے سے کرتا ہوں تاکہ آپ جو کچھ سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں اور جہاں کہیں بھی جائیں آپ پرمیشن کے وچن کو لے کر کے میں پورے بسواس کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب بھی میں وچن آپ کو بتاتا ہوں آپ کو سمجھاتا ہوں تو آپ کے دل میں بہت سارے یہ وچن لگتے ہیں آپ کے اندر بسواس آتا ہے آپ کے اندر ایک طاقت آتی ایک انرزی آتی کہ ہاں نہیں پرمیشن سر سچ میں خدا ہے وہ آج ہمارا چندہ چیویت یہ ہو پرمیشن ہے جس نے ہماری پرانڈوں کی رچھا کی جس نے ہماری دیکھ رہے کی یدی کسی کے من میں کسی پرکار کی دگدہ ہے تو آپ پلیچ پراتنا کو بند کر دیجئے آپ جب ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ مجھے پراتنا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے آپ کو کرنا چاہیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ سبھی لوگوں کو پراتنا کرنا چاہیے آپ کیا چوبیس گھنٹے میں پرمیشن کو آدھا گھنٹے سمجھ نہیں دے سکتے ہیں ایک کانت میں آدھا گھنٹے آپ نہیں بیٹھ سکتے ہیں ایک من ہو کر کیا آپ نہیں بیٹھ سکتے ہیں اپنے گھر میں پریوار میں ماتہ پتہ بھائی بہن اور ہسوڑنڈ وائپ کے بیچ میں کیا بیٹھ کر کہ آپ پراتنا کو گرنٹ نہیں کر سکتے ہیں کرنا ہوگا آپ کو یدی آپ بسواث رکھتے ہیں بھاروسہ رکھتے ہیں اور کوئی شرح آپ کی جندگی میں کار کرے تو آپ کو یہ پراتنا کرنا ہوگا آپ کو سویکار کرنا ہوگا آپ کو آج کلیپ کرنا ہوگا آپ کو انگیقار کرنا ہوگا کہ وہی خدا وہی جندہ چیوٹی ہو پرمیسر جس نے پکار پکار کے کہا چلا چلا کر کے کہا جو مجھ پر بسواز کرتا ہے وہ مجھ پر نہیں پرنت میرے بھیجنے والے پر بسواز کرتا ہے اسی لئے پرمیسر نے کہا ہے اور پرمیسر کوچن یہاں پہ یہ بھی کہتا ہے پرمیسر کوچن کہتا ہے یدی کوئی میری باتیں سن کر کے نہ مانے تو میں اسے دوسی نہیں دھیراتا یدی آج پرمیسر کے وچن کو ہمیں جو ملا ہے آپ کو سمجھانے کے لئے بتانے کے لئے پرمیسر کی وچن یہ کہتا ہے یدی آج آپ پرمیسر کے وچن کو سننے کے بعد بسواز کریں یا پھر نہ کریں وہ آپ پر ٹیپنٹ ہے پرمیسر نے آپ کو سوطندر کیا ہے پرمیسر نے آپ کو آجات کیا ہے ہر ایک پاپو سے ہر ایک پرغام پرادھوں کو جنس طریقے سے آدم اور ہوا کو آجادی دی تھی پرمیسر نے اسے سویم کو چننے کے عدگار پرمیسر نے دیا تھا یدی پرمیسر نے سوطنطر ان کو نہ رکھا ہوتا تو پرمیسر کی وہ قید میں رہتے اسی لئے پرمیسر نے کیا کیا تھا ان کے پاس دو آفشن دیا تھا دو آفشن دو چننے کے لئے پرمیسر نے موقع دیا تھا یا اچھائی کو آپ چن سکتے ہیں یا پھر برائی کو چن سکتے ہیں یہ آپ پہ آج بھی ڈپینٹ ہے اور آپ کے لائف میں آپ کے بچے کو آپ کے پریوار میں سرشتی جب تک رہے گی جب تک پرمیسر کی اچھے کنسار ہر ایک کام پورے نہیں ہوں گے تب تک اسی ریتی سے چلتا رہے گا اور آپ کو چننا ہوگا آپ کے ہاتھوں میں اچھا ہے ایک ہاتھوں میں اچھا ایک ہاتھوں میں برا ہے آپ کو جو پسند ہے آپ وہ کر سکتے ہیں آپ کو جو دل کہے اسی لئے میں آپ کو اسی طریقے سمجھانے کی اور بتانے کی پوری کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں اور پرمیسر کے وچن پر آپ چل سکیں اسی لئے پرمیسر نے کہا آئے یدی کوئی میری باتیں سن کر کے نہ مانے تو میں اسے دوسی نہیں ٹھہراتا پرمیسر نے ایک دم کلیر کر دیا ایک دم ساپ کر دیا ہے لیکن پرمیسر نے اور کچھ کہا یہاں پہ میں دھیان دینا چاہیے کیونکہ میں جگت کو دوسی ٹھہرانے کیلئے نہیں پرنتو جگت کا ادھار کرنے کیلئے آیا تو کیا آج پرمیسر ہمارے ادھار کے لئے اس لشتی پر آئے اور مرتو مری ہوئے کو جلایا مرتو کو پرمیسر نے جلایا بہت سارے اپرادوں کو ہر ایک دناہوں کو پرمیسر نے چھما کیا اس کے لہو کے دورہ ہماری ہے کپراد ہر ایک دناہ چھما کیا جاتے ہیں آج ہم اسے باپ کے چھما مانگتے ہیں آج اسے بنتی کرتے ہیں کیا پرمیسر ہماری مدد نہیں کرے گا کرے گا اور پرمیسر کوشن یہ بھی کہتا ایک بات ہمیں یاد رکھنا کی پرمیشور کا وچن کہتا یہاں پر جو مجھے تُچھ جانتا ہے جو مجھے تُچھ جانتا ہے اور میری باتیں گرہن نہیں کرتا اس کو دوسی تھہرانے والا تو ایک ہے ارتھات جو وچن میں نے کہا ہے وہی پچھلے دن میں اسے دوسی تھہرائے گا یعنی پرمیشور نے کیا کہا میں جانتا ہوں کی پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ اسے ایک دوسی تھہرانے والا ہے وہ کون ہیں آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں یادی آج ہم پرمیسر کے وچن کو سنتے ہیں گران کرتے ہیں بسواث کرتے ہیں تو ہمارے جندگی میں کار ہوں گے ہماری جنگ میں ہریک کار صفحل ہوں گے اور بسواث رکھنے سے بھروسہ رکھنے سے کسی انسان کے اوپر سے اچھا ہے کہ آپ پرمیسر کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکی کسی انسان کے سامنے ہاتھ فیلانے سے اچھا ہے آپ پرمیسر کے سامنے گھٹنے ٹیکی ہے آج آپ کا کام نہیں ہوتا لیکن کل ہوگا کل نہیں ہوتا تھا پرمیسر کو بچان کہتا ہے کہ تجھے ماں بھی سیکھ کروں گا پھویتر آتمہ کے درہا ہوا آپ کو گیان ربطی اور سمجھ دوں گا حالیلویہ حالیلویہ دھنو آدیشو دھنو آدیشو پربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑائی گرتے میرے جندہ چیویتی ہوا پرمیسر ان کو بلیسنگ کریں آسیز کریں ان کے جیون کی حیریکر کھٹے اور کمی کو آپ پورا کرنے والے ایشو ناصری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنو آدیشو دھنو آدیشو پربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو پرمیسر یدی آج آپ بیمار ہیں تو اپنے بیماروں کو پرہ ہاتھ رکھیں یدی آج آپ بیمار نہیں ہیں تو اپنی چھاتی پرہ ہاتھ رکھیں اور بڑی بسوات کے ساتھ اس پراتنہ کو آپ کو کرہن کرنا ہے کیونکہ خدا آپ کے جیون میں آپ کو برکت آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے اس ناصری کے نام سے اس طرف سکتیمان پرمیسر پر یقین رکھیں بسوات کے بلیب کریے کہ خدا آپ کو چھوڑانے کے لیے آیا ہے پیتہ آپ کو پرم پیتہ پرمیسر آج جیون کی ہر ایک پرکار کی جو بہت جھائے ہوئے ہیں اس ناصری کے نام سے ہمارے جن میں آسانتی ہے دکھ ہے پریسانی ہے ان ایک پرکار کے اندکار ہیں آج ہر ایک مسیح بھائی بہنوں کو پر پرمیسر ہاتھ رکھنے چاہ رہا ہے اس ناصری کے نام سے حالیلویا حالیلویا دھرنو آدیشو دھرنو آدیشو پربواب کی ستی ہو ہر پرکار کے اندکار کے بل دور کری اس ناصری کے نام سے اور ہمارے جیون پرمیسر سکتانتی اور آنند کی جوتی جلائیے پیتہ پرمیسر ان ایک پرکار کے جو مند میں بیچار آتے ہیں ان ایک پرکار کے جو بری بیچار ہیسو ناصری کے نام سے اور آتما کی جو پیتہ پرمیسر پبیترتا ہے اسے پردان کرے ہیسو ناصری کے نام سے انہیں چھوئے ہیسو ناصری کے نام سے انہیں بلیس کرے انہیں آسیز تھے ہیسو ناصری کے نام سے وہ دہے رکھتے ہیں بسواث رکھتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں پرم پیتہ پرمیسر پر کیونکہ پیتہ پرمیسر مجھے بسواث سے مجھے پوری سکتی پر پراتنہ کی پوری سکتی پر بسواس پیتا پرمی سر کی آج جو میری پراتنہ کو آپ سنتے ہیں آج مجھے آسیس دیں گے اور پیتا پرمی سر اس پراتنہ کو جو بسواس کے ساتھ بڑے حمد کے ساتھ بڑے دیلیری کے ساتھ وہ گرہڑ کر رہے ہیں ان کے جیوانے پیتا پرمی سر ہر پرکار کے کلیس انہیں چھوڑ کے چلے جائیں سوناسری کے نام سے پویتر آتمہ آپ کے دورہ سے اسے لے کر کے پیر تک تمام دکھ اور دکھ درد بھرے انگوں کو بیمار بھرے انگوں کو اسوناسری کے نام سے چلا دیجئے اسو مسیح کے نام سے میں آگیا دیتا ہوں آگیا دیتا ہوں کہ ہر پرکار کے جو چطور سیطان ہیں ان کے چندگی میں کام کرتا ہے وہ سیطان تمام پرکار کے جو بیماری ان کے چیون میں لاتا ہے تمام پرکار کے روگاڑو وشاڑو ونربلتاؤں کو چلا دیجئے اسوناسری کے نام سے چوتی ان پر چمکے پیتا پرمیسر تمام پرکار کی آساد روگ اور انتکاری روگ پویتر آتما کے دورہ سے اس لے کر کے پیر تک تمام پرکار کے چھلسا دیجئے پویتر آتما آپ کے دورہ پیتا پرمیسر چھلسا دیجئے بھی سوناسری کے نام سے چھلسا دیجئے تمام پرکار کی مہماریاں سے جو اس میں چوچ رہے ہیں پیتا پرمیسر کلیس ہے سردی ہے جو خام ہے بخار ہے انیک پرکار کی روگ سے ان ایک پرکار کی ملےویٰ صاحت 위에 پتا پرمیم سے چلا دیجئے تمام پرکار کے جو خام پریسر کو دیکھ ڈروڑا کے لوگوں کی طرح جووں کی طرح پرمیم سے اسم ناصری ظروہ دیجئے پیتا پرمیس ان کے تمام پرکار کے گانٹ کبج سیت انیک پرکار کے پیمپلز سکین پاپلم سائنے انیک پرکار کے دماغ کی محوصہ انیک پرکار کے جو بیماریاں ہیں تمام پرکار کی جو ان کے جیون میں پیتا پرمیس لکوا ہے انیک پرکار کے دات کچلی سیز میدرد پیرو میدرد ٹی بی انیک پرکار کے بی پی ہائی بلڈ پریسر سے لوگ اس سمجھ چیڑی تھی سناسری کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں اس پویتر آتما کے دورہ مستر بشکٹی مان پرمیس لکھ ان کے جیون کی ہر پرکار کی سمجھ چین جانے والی سناسری کے نام سے ہر پرکار کے ایمونیا سے جو اس میں گھبرہ ہٹ کو محسوس کر رہے ہیں پیتا پرمیس لکھر ان کے جیون میں بہت ساری گھٹنایاں گھٹ چکی پیتا پرمیس لکھر انیک پرکار کے گھٹیاں سے لوگ روک سکھ دیسی تھی سناسری کے نام سے ہر دیر روز فیسکلی اور مینٹلی اس میں جو بھی بسوات رکھتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں جو اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے اپنے ہاتھوں کو اپنے انگوں پر بیمار انگوں پر ہاتھ رکھ کر کے سناسری کے نام سے سراتنا کو گرہنڈ کر رہے ہیں ان کو اب بلیس لکھرنے جا رہے ہیں جو پیچ کے لئے اور مینٹلی پرابلم میں ہیں پیتا پرمیس لکھر مانسکل روز سے تناؤں ہیں پیتا پرمیس لکھر جو کر جیسے دبے ہوئے ہیں دکھ میں ہیں پریشانیوں کو سامنا کر رہے ہیں انیک پرکار کے درد ان کے دور ہوئی سناسری کے نام سے انہیں چنگائی دیجئے پیتا ہی سناسری کے نام سے وہ نوکری کے لئے پراتنا کرتے ہیں گھر کے لئے پراتنا کرتے ہیں پریوار کے لئے پراتنا کرتے ہیں کر جیسے دبے ہوئے ہیں دکھ سے مصیبت سے انیک پ پرکار کی ہر پرکار کی چندہ ہر پرکار کے دکھ ہر پرکار کی مصیبت ان کے جیون سے جائے سناثر کے نام سے آگیا دیتے ہیں آگیا دیتے ہیں آگیا دیجئے آج آپ آگیا دیجئے آپ کے جیون کی ہر پرکار کی پرابنوں سطور ہونے جاری سناثر کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو اندنیم آف چیزت اندنیم آف چیزت اندنیم آف چیزت اندنیم آف چیزت اس ایسو ناصری کے نام سے آگ کے دیجئے آگ کے دیجئے اسی وقت آپ کی چیون میں جو بھی کسی برکار کی گھٹے اور کمیوں کو پرمیزر پورا کرنے جا رہا جو بیمار ہے وہ آگ کے دیجئے بیماریوں کو لے کر کے آگ کے دیجئے کسی بھی برکار کی بیماری آپ کی چیون میں کیوں نہ ہو کسی برکار کی بری لت کیوں نہ ہو آپ کے بیٹے کی چیون میں آپ کے گھر میں آپ کے پریوار میں آپ کے کھیت باڑی میں آپ کے کسی بھی برکار میں آپ کے جوپ میں نوکری میں بیجنس میں کسی بھی بر پرکار کی سمجھ جانے والی سناسری کے نام سے ہر پرکار کی مصیبتیں آپ کی چندگی کو چھوڑ کر جانے والی سناسری کے نام سے چھوڑے پیتا پرمیسر چھوڑے پیتا پرمیسر ہمیشہ اس راکنا کو کنھڑ کری کے پرمیسر آپ کو اتر دینے چاہ رہا ہے وہ پرم پیتا پرمیسر پر پورا بسواس رکھئے بھروسہ رکھئے کہ آپ کو اتر ملنے چاہ رہا ہے سناسری کے نام سے کیونکہ آج میری چندگی کا آج میری چندگی کا پرمیشن کا وچن کہتا ہے یاد رکھے کہ جس نے بھروسہ رکھا ہے جس نے بھروسہ رکھا ہے پتہ نے اس کے چندگی کو نیا دن دکھایا ہے آج لوگ بہت کچھ بھی سوچتے ہیں کچھ بھی سوچیں آپ کے بارے میں کوئی کچھ بھی سوچتا ہے آپ کو کوئی ساتھ نہیں دیتا لیکن خدا کہتا ہے کہ میں تجھے برکت دوں گا میں تجھے حاسی سوں گا اس لئے اس پر آتما کو بہت ہمت کے ساتھ بڑی دلیری کے ساتھ سنیے گرہٹ کر یہ بھروسہ رکھئے بسواس رکھئے جب میں دکھ میں اور مصیبت میں پڑا تھا تب پرمیشن نے میری سدھی لی تھی پرمیشن نے مجھے آنان دیا تھا پرمیشن نے مجھے اتنی سکتی سامر سے مجھے بھر دیا تھا کہ پتہ پرمیشن مستاری مسکلوں سے دکھوں سے لڑ پایا پتہ پرمیشن سنانسری کے نام سے ہر ایک پریسانیوں سے مجھے آپ نے آج چاڑ پرمیشن نے مجھے سامر دینے والے ہیں حالیلویا دھرنوا دیشو ہی پرم پیتہ پرمیشن میری چیون میں پریم اور سانتی اور تکھ ہو جو بھی ہے سنانسری کے نام سے اسے آپ دیکھنے والے ہیں اسے آپ پورا کرنے والے ہیں آپ میری چیون پیتہ پرمیشن حنک پرکار کی پرابلم سے مچوک جو کے رسط ہوں اور میرا ہردہ پیتہ آپ کا دھرنامات کرتا ہے بسواس کرتا ہوں پیتہ پرمیشن کے کیونکہ آج مجھے پرمیسر آپ نے جینے کی ایک نئی امید دی ہے ایک نئی آسا دی ہے ہر ایک وہ مسیح بھائی بہن پراتنا کو کرہنڈ کریں کیونکہ ہر ایک گلتیوں کو پرمیسر چھما کرتا ہے ہر ایک گلتیوں کو آپ کو پرمیسر چھما کرنے جارہا آپ بھی دوسرے گلتیوں کو آپ راتوں کو چھما کریں کیونکہ میں آپ سے یہی پراتنا کرتا ہوں پتا پرمیسر کہ اس سمیں پیتا پرمیسر جو چل رہا ہے میری جیونے پیتا میں بہت دکھ میں ہو مصیبت میں ہو پیتا میری صدھی لیں پیتا پرمیسر مجھے یاد کرے پیتا میری پراتنہ کو آپ کرنہ کرے پیتا پرمیسر جیسے پیتا پرمیسر آپ نے انیکو پرکار کی روکیوں کو انیکو پرکار کی بیٹیوں کو انیکو پرکار کی بیٹیوں کو آپ نے چھوہ ہے پیتا پرمیسر اور انہیں چنگا کیا اور انہوں ٹھیک کیا اور سبھی برکار کی پرمیسر ان کے جو آپ کے بیٹے اور بیٹیا ہیں پیتا پرمیسر ان کے اچھے کاروں میں پیتا پر ان کی مدد کی ہے اسو ناصری کے نام سے اچھا ہماری ہر ایک کار سفل ہونے چاہ رہا ہے اسو ناصری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھرنوادی شد دھرنوادی شکرکو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑائی ہو اندنیم آبچیسر اندنیم آبچیسر اسو ناصری کے نام سے آگیا دیجی ہر وہ سیطان آپ کے چندگیون سے چھوڑ کر جانے والا اسو ناصری کے نام سے آپ کی چین میں سکھ سانتی آپ کے پریبار میں پرمیسر تینے چاہ رہا ہے اسو ناصری چنتہ مت کریے کہ ایک عیسو آپ کے ساتھ ہے جب مردوں کو جیویت کر سکتا ہے انہیں پرکار کی روگیوں کو انہیں پرکار کی پراؤلنس کو ٹھیک کر سکتا ہے تو کیا آپ کی جیوے نے جو پرمیسر نے آپ کے ایک نیا جیوے دیا ہے کیا پرمیسر آپ کی چندگی کو چندہوں کو نہیں ٹھیک کر سکتا ہے میں پرمیسر کہتا ہے کہ میں تیری سنگ ہوں ادھر ورمت آکے کہ میں تیرا خدا ہوں یدی تو آج بسواث کرتا ہے یدی آج آپ بسواث کر رکھتے ہیں تو پرمیسر آپ کے سنگ ہے پرمیسر آپ کی جیوے کے اینک پرکار کی جو پرابلم سے اس میں چھمتکار کرنے چاہ رہا آپ کو سمپوڑ مند سے یہ پرمیسر بسواث رکھنا ہے بھروسہ رکھنا ہے کیونکہ خدا آپ کی پراتنہ کو سنتا ہے حالیلویہ حالیلویہ دھنوا دیشو دھنوا دیشو پربو آپ کی ستیح آپ کی مہمہ ہو اس پراتنہ کو کرہڑ کریے آگیا دیجئے آگیا دیجئے ہر پرکار کی سطروں اور دوسٹے آتمائیں آپ کی چیون سے جانے والی ہیں عیشو ناصری کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں آگیا دیتے ہیں حالیلویہ حالیلویہ دھنوا دیشو دھنوا دیشو پربو آپ کی ستیح آپ کی مہمہ ہو کرتے ہیں عیشو ناصری کے نام سے پیتا پرمیسر آمین